بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم انسٹال کریں گے وی ایس کورڈ ڈاؤنلوڈ کریں گے اور انسٹال کریں گے وی ایس کورڈ تو چلتے ہیں کروم براؤزر میں یہاں پہ لکھیں گے وی ایس کورڈ ڈاؤنلوڈ یہاں پہ جو یہ والا لنک آئے گا سب سے پہلا کوڈ ڈاڈ ویجول سٹوڈیو ڈاٹ کام یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور اپنے اپریٹنگ سسٹم کے حساب سے وی ایس کورڈ کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے وینڈو کے لیے اگر آپ کے پاس وینڈو ہے لین ایکس کے لیے بھی ہے اور میک کے لیے بھی ہے تو اپنے اپنے اپریٹنگ سسٹم کے حساب سے اپنے لیے سورس کورڈ ایڈیٹر کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے یہ وی ایس کورڈ تو یہاں پہ میرے پاس چونکہ وینڈو ہے تو میں وینڈو کے لیے ڈاؤنلوڈ کروں گا یہاں پہ 64 اوبیٹ والے انسٹالر پہ میک کلیک کروں گا تو یہاں پہ میرا ڈاؤنلوڈ شروع ہو جائے گا یہ 75.8 MB کا ہے اور آپ کے انٹرنیٹ سپیڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی تیزی سے یہ ڈاؤنلوڈ ہوگا یہاں پہ ہمارے پاس ڈاؤنلوڈ ہو گیا اب اس کو کلیک کر کے یہاں پہ اس کو رن کرنا ہے یہاں پہ لائسنس ایگریمنٹ کو آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے اور اگر آپ اس کی لوکیشن چینج کرنا چاہو یہ انسٹال کرنے کی جو لوکیشن ہی آپ اس کو چینج کر سکتے ہو میں اس کو ڈیفالٹ ہی رہنے دوں گا یہاں پہ میں کچھ نہیں چیڑوں گا اور یہاں پہ یہ سارے چیک بکس آپ نے چیک کرنا ہے اس ان ساروں کو میں چیک کروں گا اور آگے نیکسٹ پہ کلیک کروں گا اور انسٹال پہ کلیک کروں گا اور یہاں پہ یہ میرے لئے انسٹال کر دے گا وی اے سپورٹ کو میرے کمپیوٹر سسٹم میں یہاں پینش پہ میں کلیک کرتا ہوں پہلی بار جب آپ وی اے سکوڈ کو کلو گے تو کچھ اس طرح کا ویو آئے گا آپ کو گیٹ سٹارٹ ٹیمپیٹ آپ کو دیکھے گا تو یہ انٹر فیس ہے وی اے سکوڈ کا یہاں پہ اس کا ایکسپلورر ہے سٹیٹس بار ہے یہاں پہ اس کا یہ مین وینڈو ہے تو پلحال میں اس کو کلوز کر دیتا ہوں اس کو بھی می کلوز کر ہی دیتا ہوں اور یہاں پہ میں نے جو پچھلی ویڈیو میں ایسٹی ایمیل لرننگ کے نام سے ایک کلڈر بنایا تھا اس کو میں کلوں گا اور یہاں پہ یہ پہلے پلحال میں دیلیٹ کرتا ہوں یہاں پہ جب میں نے ایسٹی ایمیل فولڈر کو کولا تو یہاں پہ جب میں رائٹ کلک کروں گا تو یہاں پہ ایک آپشن آئے گا آپ کو اوپن ویڈ کورڈ اس کو آپ نے کلک کرنا ہے تو یہاں پہ یہ والا جو فولڈر ہے نا وہ آپ کو ادھر ویس کورڈ میں کل جائے گا یہاں پہ آپ نے اس کو کلک کرنا ہے یہاں پہ میں اس کو کلوز کروں گا اور یہ ہے اس کا انٹرفیس اس کلورو کو آپ اینیبل اور ڈیسیبل کر سکتے ہو یہاں سے مطبع کے ویو اور انویو یہاں سے آپ اس کو کر سکتے ہو تو یہاں پہ اس میں کچھ سیٹنگ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں مینج میں جا کے سیٹنگ میں جا کے آپ نے سرچ کرنا ہے ماؤس ویل کو یہاں پہ جو ماؤس ویل زوم ہے نا اس کو آپ نے ٹک کرنا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں کس لئے یہ اس کو کر رہا ہوں پھلحال میں اس کو چیک کر رہا ہوں اور یہاں سے اب میں یہ سیٹنگ کو کلوز کر دیتا ہوں یہاں پہ جب میں کنٹرول کا بٹن دبا کے پھر ماؤس کی کرسر کو جو ماؤس کی جو ویل ہے نا وہ میں گماؤں گا تو یہ زوم ان اور زوم آؤٹ ہوگا تو یہاں پہ میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ آپ ایک فائل بنا سکتے ہو ایک فولڈر بھی بنا سکتے ہو اور یہاں پہ دیکھو یہ ڈی ایمل لرننگ والا فولڈر کل گیا یہاں سے آپ ایک اور فولڈر ایک اور فائل بھی کل سکتے ہو اگزیسٹنگ جو فائل ہوتی ہے نا کمپیوٹر میں اس کو آپ کل سکتے ہو تو یہاں پہ میں ایک فائل بناتا ہوں اور اس کو میں نام دیتا ہوں ڈی ایمل لرننگ والا فولڈر بنا سکتے ہو اور اس کو میں انتر کر دیتا ہوں یہاں پہ ہمارے پاس یہ فائل بن گیا اور یہاں پہ میں اب ڈی ایمل کے لیے میں کرتا ہوں شپٹ اور ون کے ساتھ ایکسکلیمیشن مارک جب کلک کروں گا تو یہ یہاں پہ آئے گا ایمٹ ایبریوییشن تو یہ ایک یہ ایک ایکسٹینشن ہے اس کے ساتھ آتا ہے اور آپ کے کورڈنگ کا جو ایکسپیرینس ہے وہ بہت اچھا کر دیتا ہے یہاں سے تو یہاں پہ میں جب انٹر پریس کر دیتا ہوں نا تو یہاں پہ یہ ایچ ٹی ایمل کی جو بوائلر پلیٹ کورڈ ہوتی ہے نا اس کو بوائلر پلیٹ کورڈ کہتے ہیں یہ آپ کے پاس آ گئی تو یہاں سے آپ ٹائٹل کو چینج کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ڈائیکلی آپ کو باڑی میں ایچ ٹی ایمل کا کورڈ لکھ سکتے ہو تو اس چیزوں کو پھلحال یہ میٹا اور یہ جو چیزیں ہیں اس کو آپ اگنور کر سکتے ہو ابھی کے لیے یہاں پہ میں ڈاکومنٹس کو چینج کروں گا پرس کرے ہم نے پچھلی بار پرسٹ ویف پیج کے نام سے بنایا تھا ایک ویف پیج اور یہاں باڑی میں اگر میں ایچ ون لکھتا ہوں نا انٹر کر دیتا ہوں تو اس کا پائدہ یہ ہوتا ہے سورس کورڈ ایڈیٹر کا جو پائدہ ہے نا وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ نے میں نے صرف یہاں پہ ایچ ون لکھا اور انٹر پریس کیا اور ایمٹ نے ہمارے لیے یہ سارا جو کام ہے نا وہ آسان کر دیا یہاں پہ جو ایچ ون کا ٹیک ہے نا وہ پورا کا پورا اس نے خود لکھ لیا اور کرسر کو بیچ میں لگا دیا اس کے اس کے اندر جب میں ہیلو ورلڈ کو لکھتا ہوں تو یہ ہو گئی اب میں کنٹرول اس سے اس کو سیو کرتا ہوں اور ایک اور بات یہاں پہ ایکسٹینشن میں جا کے یہاں پہ میں ایک ایکسٹینشن ڈاؤنلوڈ کروں گا اور انسال کروں گا جس کا نام ہے لائیو سرور یہ والا یہ لائیو سرور کے نام سے یہ جو ایکسٹینشن ہے نا بہت اچھا ایکسٹینشن ہے وہ زیادہ رانگلوڈ ہے اس کے اور اس کا ریٹنگ بھی اچھا ہے تو یہاں سے میں اس کو انسال کروں گا یہاں پہ میرے پاس یہ ایکسٹینشن آگئی یہاں پہ یہ گو لائیو بٹن ہمارے پاس انیبل ہو گئی ہے اب اس کا پائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کے لئے ایک سرور بنا دے گا یہ مطلب کہ پیج کو بار بار ریلوڈ کرنا نہیں پڑے گا بس ایک بار آپ نے پیج سیو کیا وہ آٹومیٹکلی ریلوڈ ہو جائے گا یہاں پہ میں دکھاتا ہوں یہاں پہ آپ یہاں دو لائیو کے بٹن پہ بھی پلک کر سکتے اور یہاں پہ جا کے آپ اوپن ویڈ لائیو سرور بھی کر سکتے ہو اس کو تو یہ میں ایکسٹ کروں گا یہاں پہ دیکھو یہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ ڈیپارٹ آئی پی اڈریس اور پورٹ نمبر کے ساتھ یہ ہمارے پاس یہ وی پیج کھل گئی ہے اور یہاں پہ جو ہم نے لکھاتا نا ایچ ون میں اور جو ٹائٹل میں لکھاتا نا وہ ہمارے پاس آ گیا ہے یہ میں سائیڈ میں کول لیتا ہوں یہاں پہ جب میں پرس کرے یہ ٹیکس کو چینج کروں گا پرس کرے پرسٹ ایس ٹی ایم ایل سیشن میں لکھتا ہوں اور اس کو اگر میں سیو کرتا ہوں تو یہ اٹومیٹکلی یہاں پہ یہ ری لوڈ ہو جائے گا تو یہی پائدہ ہے لائف سرور کا تو اس کے علاوہ یہاں پہ آپ داریکلی ایک فولڈر کے اندر بھی ایک فائل بنا سکتے ہو جیسے کہ میں سی ایس ایس کے نام سے فولڈر اس میں سٹائل ڈاٹ سی ایس ایس کے نام سے میں یہ فائل بناتا ہوں تو یہاں پہ دیکھو ایس ٹی ایم ایل لرننگ کے اندر ایک اول فولڈر بن چکا ہے اور اس کے اندر ایک سٹائل ڈاٹ سی ایس ایس کے نام سے فائل بن چکی ہے یہاں پہ کوئی بھی فائل آپ اس طرح بنا سکتے ہو فولڈر کے اندر فولڈر اس کے اندر فائل بنا سکتے ہو یہاں پہ اگر آپ دیکھو ایس ٹی ایم ایل لرننگ میں آؤ تو یہاں پہ یہ سی ایس ایس کے نام سے یہ فولڈر بن چکی ہے اور اس کے اندر یہ فائل بھی بن چکی ہے تو یہاں پہ اس کو میں کلوز کر دیتا ہوں یہاں پہ یہاں پہ جو ماوس ویل والی جو سٹنگ تھی میں نے بتائی تھی وہ یہ والی تھی یہاں سے آپ ایکسپلورر کو ہائٹ بھی کر سکتے ہو تو یہاں پہ آپ اپنے حساب سے اس کو زوم ان اور زوم آؤٹ کر سکتے ہو اس میں آپ سٹنگ میں جا کے کلر تیم بھی چینج کر سکتے ہو یہاں پہ آپ لائٹ ڈاؤن لائٹ اس طرح یہ اگر آپ کو یہ ڈارک تیم پسند نہ ہو ویسے تو مجھے ڈارک تیم پسند ہے لیکن اگر آپ کو ڈارک تیم پسند نہ ہو تو یہ آپ تیم اس کو چینج کر سکتے ہو یہاں پہ میں ایک تیم سرچ کر دیتا ہوں نائٹ اول کے نام سے ایک ہے اگر یہ آیا تو میں اس کو انسٹال کر دیتا ہوں یہ ٹائم لے رہا ہے کلحال میں اس کلر تیم میں جا کے یہاں پہ ڈیوال ڈارک میں شفٹ کروں گا سو یہی تا آج کا ہمارا ویڈیو اگر آپ نے پچھٹی ویڈیو نہیں تھے کی ان پروڈکشن تو ایش ٹی ایم ایل میں نے بتائی ہے اس کی ویڈیو میں جو لنک ہے اس کا وہ میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا اور پولے پلیلسٹ کا جو لنک ہے نا وہ میں ڈال دوں گا ڈسکرپشن میں سو ملیں گے اگلے ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ اور شکریہ فر واشنگ